اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم ڈھنٹ very much sharp مستر بلیک پیپر بھی ہاف تی سپون بلیک پیپر کو ہم بعد میں بھی یوز کر سکتے ہیں اگر ہمیں ضرورت پڑی ہاف پیالی میں پاس دہی یعنی کہ چار سے پائنٹ ٹیپل دہی ہے جس کو میں نے اچھا سا پھینٹ لیا اب مسالے بھی سب اس میں شامل کر دیا ہیں اردرا فیسن ٹیماتر اس میں فرائی ہو رہے ہیں تو اب اس کے اندر یہ ہی چیزیں ہم ساری جو ہم نے تیار کی ہیں یہ ڈال دیں گے جیسے کہ براؤن کڑائی بندی ہے اسی سٹائل میں بندہ ہے مگر بہت مزیدہ بندہ ہے براؤن کڑائی میں تماٹر نہیں جائیں گے اس کی بہت اچھی سی بنائی کر لیں گے کیونکہ اردرا فیسن ہی ہم نے ابھی کھل رہا ہے اور گوٹسٹی کل چکا ہے تو بہت اچھی آپ بنائی کریں گے اس طرح مزیدار یہ فلیور ہے آپ کے سین میں آنے یہ بہت یمی فلیور بنتا ہے آپ اس طرح سے گوٹسٹی کو بنائیں یا پھر آپ کچھا گوٹسٹی اچھا تب براؤن کر لیں اس سے جاؤ گا کہ وہ پانی ڈالیں کے بعد دیکھ کر براؤن اور پرسٹی کن ہوگا وہ ختم ہو جائے گا اس طرح سے آپ تہلے گلائیں گلانے کے بعد اس طرح سے پکائیں ہاپ ٹی سپون میں نے کسیری میں تھی کوئی سکرائب میں تھی جو ہوتی ہے وہ ڈال دی ہیں اس نے اس کی بہت اچھا دسائی کی کڑائی کی طرح ہاری ملچے ڈال دی ہیں چال سے پانچ جو بہت ہی امی لگنے گی اس میں میں نے کوئی گرم مسالے کا استعمال نہیں کرنا ہے پسا ہوا گرم مسالہ وغیرہ کچھ بھی نہیں ڈالوں گی ماشاءاللہ سے بنائیں بہت اچھا ہو چکی ہے یہ جو ہری میں جو میتھی ڈالی ہے اس کی خوشبو لیڈ ہٹتے ہی بہت سوبردس کچن میں آ رہی ہے آپ اس کو تندوری روٹی کے ساتھ چپاتی کے ساتھ پراتے کے ساتھ یا پھر آپ وائٹ رائز کے ساتھ بھی سرب کر سکتے ہیں بہت ہی یمی لگتا ہے بچے بڑے سبھی شوک سے کھائیں گے اس کو اگر رائز کے ساتھ آپ یہ دیں گے تو تو اس کے اوپر گانش کر دیتے ہیں ہمارے دھنیا کی بس ہمارا پاس یہ ہی سمپل ریسیپی ہے اور کتنے مسے کی بنی ہے تو آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کریں کیونکہ ایسے چھوٹی چھوٹی ٹپس جو ہوتی ہیں اور کھانے ہوتے ہیں ڈیفرینٹ زائیکہ پیدا کرتے ہیں تو اس سے مزے کا بھی لگتا ہے اور بلکل ڈیفرینٹ بنتا ہے ڈیفرینٹ زائیکہ آ رہا ہے تو اس ریسیپی کو آپ ٹرائے کرتے ہوں مجھے فیڈبیک ضرور دیا کریں کی کیسا بنا ہے اور ٹرائے ضرور کیا کریں کیونکہ میں بلکل گھر کے مسالوں سے تیار کرتے ہوں ملتے ہیں پھر کسی اور ریسیپی کے ساتھ